الحمدللہ رب العالمين صلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاهِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُخْسِنِينَ صدق اللہ العظیم فَجَاءَ مُحَمَّدْ سِرَجٌ مُنِيرًا فَسَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا سورة العراف آیت نمبر چھپن ارشاد باری طالع ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاهِهَا زمین پر اصلاح کے بعد فساد نہ کرو وَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعًا اور اس کی عبادت خوف اور عمید کے ساتھ کرو دوسرا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور عمید رکھ کر دعائیں مانگا کرو اُدعُو دعا کرو یا عبادت کرو دونوں معنوں میں لیا گیا ہے اِنَّا رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَا الْمُخْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے یہ اس کا ترجمہ ہے تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کی اصلاح کے لیے اور زمین پر بسنے والوں کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کو بھیجا شریعت واضح کر دی اللہ کے نبیوں نے اللہ کی عطائت کی دعوت دے دی ہچائی اور برائی اللہ رب العالمین نے سمجھا دی گویا یہ اللہ رب العالمین نے اصلاح کر دی رحمائی دے دی تو اب اس کے بعد جو کوئی زمین پر فساد برپا کرے گا وہ اللہ کا باغی ہوگا یہ فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے یہ عقیدے سے شروع ہوتا ہے عقیدہ بندے کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے یہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور اگر دین کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ عقیدے سے شروع ہوتا ہے اصلاح بھی عقیدے سے شروع ہوتی ہے اصلاح کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنا فساد کیا ہے کہ اللہ کو ناماننا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور پھر زندگی جو ہے بس اپنی مرضی سے گزارنا عقیدے سے فساد شروع ہوتا ہے اور پھر پھیلتا جلا جاتا ہے معاملات میں پھیلتا ہے معاملات بگڑتے ہیں جب معاملات بگڑتے ہیں تو انسانوں کے کردار بگڑتے ہیں جب انسانوں کے کردار بگڑتے ہیں تو پھر قوموں کی قومیں بگڑتی چلی جاتی ہیں حتیٰ کہ زمین پر فساد پھیل جاتا ہے یہ فساد کی تفسیر ہے اور اسی فساد کے مطلق جہاد کا بھی حکم ہے یہ بھی بات سمجھ لیں یہ فتنہ و فساد جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وَجَاهِدُوا حَتَّى لَا تَكُونُوا فِتْنَا جابتہ کو فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے اللہ کے راستے میں جہاد جاری رکھو اور یہ جہاد اپنے نفس سے لے کر یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ہم نے جو جہاد صرف سمجھ لیا ہے کہ صرف کتال کا نام ہے جہاد صرف کتال کا نام نہیں ہے جہاد اپنے نفس پہلے نفس کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا اپنے نفس کی اصلاح کرنا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر جہاں جہاں بھی فتنہ و فساد ہوگا وہاں وہاں جہاد ہوگا یہ اپنی ذات سے شروع ہوگا اور پھر اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا پھر اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ اللہ کی عبادت جو ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعَا اس کا ذکر اس کی عبادت اس سے دعا خوف اور امید کے ساتھ کرو خوف اور امید یہ ایمان کے دو پر ہیں جس کے ذریعے پرواز کر کے بندہ کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے ایک پر خوف ہے دوسرا پر امید ہے جب بندہ اپنی طرف دیکھتا ہے تو اسے خوف آتا ہے کہ میرے پلے کچھ بھی نہیں میں اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا میں اللہ کے ذکر ذکار کا حق ادا نہیں کر سکا میں اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا اسے خوف محسوس ہو اپنے اندر کمیاں محسوس ہو یہ خوف کا پر ہے لیکن جب اس کی طرف دیکھے اس کی رحمت کی طرف دیکھے تو اس کی امید بند جائے اس کے دل میں امید پیدا ہو جائے کہ میرا رب بڑا رحمتوں والا ہے بڑا رحیم و کریم ہے بڑا غفور رحیم ہے وہ مجھے معاف کر دے گا مجھے بخش دے گا اس کی جب یہ امید بندتی ہے تو یہ امید کا پر ہے اور ایمان ان دونوں امید اور خوف کے درمیان ہے گویا یہ امید اور خوف جو ہے یہ ایمان کے پر ہیں بندہ ان کے ذریعے پرواز کر کے کامیابی کی منزل تیہ کرتا ہے خوفا و تمعا جو لفظ تمعا کا ہم پنجابی میں بولتے ہیں وہ لالچ ایمانوں میں آتا ہے یہ عربی کا لفظ تمعا ہے اور اس کا مطلب امید ہے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا بھلا تقنا تو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِرِينَ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے اللہ وَقَالَهُ کن لوگوں کے من المحسنین احسان کرنے والوں کے نیکی کرنے والوں کے دونوں ترجمے ہیں میرے سامنے جو ترجمے ہیں دونوں طرح سے کیے گئے ہیں احسان کا اصل میں احسان کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے اَن تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقْ اَوْكُمَا قَالَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں تو یہ تمہارا خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور احسان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو روبرو سمجھتے ہوئے نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے یہ نیکی ہے یعنی پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے نیکی کی جائے یہ ایسے بندے جو ہیں وہ محسنین ہیں اور جو بندے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کو سمن اللہ کے روبرو سمجھتے ہوئے نیکی کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کے روبرو ہوں جو اس نیت سے اللہ کی رضا کو پانے کے لئے نیکی کرتے ہیں وہ محسنین کہلاتے ہیں یہ محسنین کی تفسیر ہے تو اللہ نے فرمایا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيب بے شک تیرے اللہ کی رحمت بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے کنکہ من المحسنین جو محسنین ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے نیکی کرنے والے ہیں دخوابہ ریاکاری کے لئے نہیں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لئے نہیں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کو روبرو خیال کرتے ہوئے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے ذراعیت تصور کے ساتھ نماز پڑھے نہ پھر کتنا خشو و خضو پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سمجتا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ مَدِينَ موسیقی